بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال واوی کا ایک قائدہ ہم دیکھ چکے ہیں جس میں مزارے میں واو گر جاتی ہے آج ہم اس کے مزید قوائد دیکھتے ہیں قائدہ نمبر دو ہے اس کا اطلاق باب افتعال پر ہوگا یعنی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ باب افتعال پر ہوگی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتی ہے مثال واوی کی واو لازمان تا میں بدل جائے گی یعنی باب افتعال میں اگر کوئی مثال واوی سے کوئی فیل آتا ہے تو اس کی واوی کو لازمی طور پر تا میں بدل دیں گے مثال دیکھیں واوی ہاتھ دال یہ مادہ ہے تو باب افتعال میں یہ بنے گا ایو تاہدہ یعنی افتعالہ کے وزن پر ایو تاہدہ ماضی کا سیوہ تو اب یہ تاہ میں بدلنا ہے اس کو یہ ہو جائے گا ایت تاہدہ پھر یہ تا اور تا مضغم ہو جائیں گے تو ایت تاہدہ فائنل شکل اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس کا مظاہرے دیکھیں یعنی تاہیدو اس واوی کو پھر تبدیل کر دیں گے ہم تاہ میں تو یت تاہیدو اور پھر اس تاہ کو دوسرے تا کے ساتھ مضغم کر دیں گے تو یت تاہیدو تو ات تاہیدہ یت تاہیدو افتعالن کے وزن پر ایو تاہیدن یہ اس کا مظدر یہ بن جائے گا ات تاہیدن ٹھیک ہے پھر تاہ اور تاہیدہ مضغم ہو جائیں گے تو ات تاہیدن فائنلی جو اس کا مظدر بنے گا ات تاہیدن مثال ایائی کی یا مثال ایائی کی یا اختیاری طور پر تاہ میں بدلے گی یعنی چاہیں تو آپ بدلیں آپشنل ہے یہ اور چاہیں تو آپ نہ بدلیں جیسے یہ مادہ ہے یا سین را تو اس کو جب باب افتعال میں لائیں گے تو ای تا سرا یہ بن جائے گا ات تا سرا چاہے تو آپ ای تا سرا ہی رکھیں اس کو یا چاہیں تو آپ اس کو ات تا سرا میں بدل دیں اسی طرح سے مزارے میں یا تا سرو چاہیں تو اسی طرح استعمال کریں یا یا تا سرو اس طرح استعمال کریں یہ اختیاری ہے اس طرح اس کا جو مصدر ہے ای تیسارا یہ مادہم ہوکے بنے گا ات تیسارا اور تا میں تبدیل ہو جائے گا یعنی یہ یا جو ہے تا میں تبدیل ہو جائے گی پھر مادہم ہو جائے گی تو ات تیسارا ای تیسارا استعمال کریں یا ات تیسارا دونوں ہی جائز ہیں قائدہ نمبر تین دیکھتے ہیں قائدہ نمبر تین میں یہ ہے کہ اگر مثال ہے حرف علت جو ہے اس پہ ساکن ہو اس سے پہلے جارہا ہے اس پہ زیر ہو تو کیا ہوگا کہ یہ جو حرف علت واو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ یہ زیر جو ہے یہ کمفرٹبل رہتی ہے کہ اس کے بعد یا آئے اگر واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو واو یا میں تبدیل جائے گی مثال دیکھیں واو جیم لام مادہ ہے اس کا فیل عمر بناتے ہیں فیل عمر بنے گا اس کی مدارے سے تو جلو اس کی تا ہٹا کر ہم ذت الوصل لگائیں گے اس طرح عمر بنانے کا طریقہ ہے اور لام کلمر کو مذہم کر دیا تو یہ بن جائے گا ایجل حرف علت ساکن ہے اور اس سے پہلے لفظ پہ زیر ہے تو یہ واو کو ہم یہا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ایجل تو اس کا مطلب یہ یہ قائدہ نمبر تین اس کا اطلاق فیل عمر پہ ہو رہا ہے اس طرح قائدہ نمبر چار اگر حرف علت یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش آ رہا ہے تو پیش کی مناظبت سے یہ حرف علت چینج جائے گا یعنی پیش کی مناسبت سے یہ واو میں چینج جائے گا اگر یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ یا واو میں بدل جائے گی یہ ایک مادہ ہے یا قاف نون اس کا مظاہر ہے یوی قینو یوی قینو پڑھنے میں درقت ہوتی ہے اسی لیے یہ چینجنگ اس لیے کرتے ہیں کہ پڑھنے میں آسانی ہو اب اس کو واو میں تبدیل کر دیں گے تو یو قینو اس طرح قائدہ نمبر پانچ جن افعال کے مزارع معروف میں واو گر جاتی ہے ان کا مصدر علتن یا علتن کے وزن پر بھی آ سکتا ہے دیکھیں یہ مادہ تھا واو دعا دین اس کا مصدر ہے وا دون تو اس کا دوسرا مصدر بھی آ سکتا ہے دعا تن اس وزن پہ علتن دعا تن اس طرح سے یہ واو سین این مادہ ہے اس کا مصدر ہے وسعن تو یہ علتن کے وزن پہ سعاتن بھی اس کا مصدر استعمال ہو سکتا ہے یعنی دو مصدر استعمال ہو سکتے ہیں وسعن یا سعاتن سعاتن اس طرح سے یہ لفظ ورسن مصدر ہے تو اس کا علتن کے وزن پہ دوسرا مصدر آئے گا رسعاتن تو ورسن استعمال کریں یا آپ رسعاتن استعمال کریں اس طرح یہ مادہ ہے وسعلا تو اس کا مصدر ہے وسلن تو اس کا مصدر سلاتن استعمال کرتے ہیں علتن کے وزن پہ وحابہ سے وحابن مصدر ہیں تو حباتن جو ہے اس کا دوسرا مصدر ہے علتن کے وزن پہ اس طرح وسفہ سے وسفن مصدر ہے اس کا دوسرا مصدر سفتن یہ علتن کے وزن پہ سفتن استعمال بھی کرتے ہیں اس کی سفت کیا ہے اس کا وسف کیا ہے یہاں پر مثال کے قواعد مکمل ہو گئے آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ وحبہ حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا و نتوبو علیک